بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب دو ٹھیک ہیں اچھا بیٹھا سوشل سیکالوجی ہم پڑھ رہے ہیں سوشل سیکالوجی میں ہم نے دو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک جس میں سوشل سیکالوجی کا انٹروڈیکشن سیکالوجی کا انٹروڈیکشن وغیرہ اچھکے جی اور اس کے بعد پرسٹویشن ہم نے پڑھا ہے اور کومن پرسٹویشن ٹیکنیکس جو ہیں اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسری کو پرسٹویشن کر سکتے ہیں آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل کاغنیشن ٹھیک ہے جی سوشل کاغنیشن کا آج ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں سوشل کاغنیشن کیا ہے سوشل کاغنیشن کا جب بھی آپ سوچیں گے کاغنیشن بیٹا کہتے ہیں ادراک کو جاننے کو پہچان کو سوشل کہتے ہیں سماجی تو سوشل کاغنیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کو کس طرح سے پہچانتے ہیں مطلب کہ کوئی دوسرا شخص ہمارے لیے کیا ہوتا ہے اس کا امیج ہمارے بارے میں کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں کیا خیال کرتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں سوشل کاغنیشن اس کے بعد ہم پڑھیں گے کچھ بیسک کانسپٹس جو سوشل کاغنیشن کے ہے کچھ اس میں پھر ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو انیلیسیز کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے ہم رائے گیم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کو موگ کریں گے تو چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب جس میں آج ہم نے سوشل کاغنیشن کو بھی ڈسکس کرنا ہے سوشل کاغنیشن is کاغنیشن that relates to social activities and that helps us understand and predict the behavior of ourselves and others یہ بات بڑی یہاں ہے اس میں دیکھیں سوشل کاغنیشن کیا ہے سوشل کاغنیشن ایک ایسی کاغنیشن ہے ایک ایسی پہچان ہے that relates جو کہ جوڑتی ہے to the social activities social activities کے ساتھ یہ ایک ایسی کاغنیشن ہے ایک ایسی پہچان ہے جو کہ جوڑتی ہے social activities کے ساتھ and that helps اور ہماری مدد کرتی ہے to understand سمجھنے کے and predict اور پیشنگوئی کرنے کے the behavior behavior of others دوسروں کا and ourselves ہمارا اور دوسروں کا تو social cognition basically کیا ہے یہ ایک ایسی پہچان ہے جو social activities کو دیکھتی ہے ان social activities کو جوڑ کر ہمیں دوسروں کو سمجھنے میں اور دوسروں کے behavior ہمارے ساتھ اور ہمارے behavior ان کے ساتھ کس طرح سے قائم ہیں ان کو predict کرنے میں ان کے بارے میں patient goi کرنے کرنے میں ہمیں help کرتی ہے بات سمجھا گی کہ نہیں اب ذرا اس کو میں سادہ الفاظ میں جو ہے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ social cognition لوگوں کی social activities کو دیکھتے ہوئے ان کو جان پہچان کرتے ہوئے ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق کے بارے میں patient goi کرنے کا نام ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں social cognition is sub topic of the social psychology یہ social psychology کا sub topic ہے that focuses جو کہ کس چیز کے اوپر focus کرتا ہے on how people process کہ people جائے لوگ کس طرح سے process کرتے ہیں store کس طرح سے اس کو store کرتے ہیں and apply information about the other persons یا other people's and social situations so social cognition کیا ہے یہ ایک sub topic ہے social psychology جس میں جو اس چیز کے اوپر دور دیتا ہے کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو دوسرے کے دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہیں کس طرح سے اس information کو process کرتے ہیں کس طرح سے اس information کو store کرتے ہیں اور کس طرح سے اس information یا ان situation situation کو اگلے والے تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے یا نا قائم کرنے کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اثر انداز ہوتی ہے social cognition جو ہے اس میں یہ دیکھیں کہ ہم یہ دو بچے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے اور وہ کچھ اس کے بارے میں سوچ رہے تو بالکل سوچتے ہیں یا positive سوچتے ہیں بھلا سوچتے ہیں یا جو ہے بدگمانی پیدا کرتے ہیں تو دوسرا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے ان ساری چیزوں کی جو study ہے وہ کہہ لائے گی social cognition ٹھیک ہو گیا اچھا تو in our focuses on the role of cognitive process play in our social interaction تو ظاہری بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو social interaction ہے دوسروں کے ساتھ یا دوسروں کا ہمارے ساتھ وہ social cognition کے اوپر بہت بہت زیادہ depend کرتے ہیں وہ کس طرح سے کہ جب ہم کسی کو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جب ہم کسی کو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں بری رائے قائم کر لیں گے تو اس کو ہم اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی اچھا نہیں رہے گا برا تعلق رہے گا ٹھیک ہے نا اچھا بیٹا social cognition جہاں سے start ہوتی ہے وہ ہے سب سے پہلے جناب صاحب face یا body structure ٹھیک ہے نا ملک کے impression first impression دیکھیں کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہیں ادھر اتھر آپ کے محلے میں یا آپ کے گھروں میں یا کالج میں یا ہسپتال میں یا کہیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی personality کو دیکھنے کے بعد آپ ایک دم سے ان کے اوپر مطلب کے یقین کر سکتے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا اچھا ہے یہ سچا ہے یہ صاف سترا ہے ٹھیک ہے جی یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا شکل سے یہ سلجہ ہوا لگتا ہے ٹھیک ہے جی اور میں اس کو اگر کوئی بات کہوں گا تو یہ میری بات کا جو ہے وہ mind نہیں کرے گا یہ مجھے solution بتائے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں آپ کو کس نے بتائیں اس نے تو خود نہیں بتائیں نہ کسی اور نے آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ نے اس کی personality کو یا اس کا جو first impression ہے اس کو دیکھتے ہوئے خود سے آپ کے دماغ نے یہ ساری چیزیں سوچی ہیں پرانے record کو چیک کرتے ہوئے اس کو process کرتے ہوجے آپ کا brain ہے اس نے یہ سارے conclusion نکال کے آپ کو بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق کرسکتے ہیں یا کچھ ایسا person بھی آپ کی زندگی میں آسکتا ہے یا آپ کے سامنے آسکتا ہے جس کو دیکھ کر ویسی embarrassment فیل کرتے ہیں یا آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے آپ نے تعلق نہیں رکھنا یا اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے دیکھیں نا ہم روز مرا زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ جناب صاحب اب اگر کسی انجان جگہ پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ آپ اگر وہ ایسے شخص کو دیکھیں گے جو بہت سلجا ہوا اور اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر یقین کر لیں گے یا اگر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو سلجا ہوا نہیں لگ رہا ہے کہ جس کی شکل بڑی ڈرانی سی ہے تو آپ اس کے اوپر بلکل بھی جائے وہ یقین نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں یہ کہلاتی ہے social coagitation کہ کس طرح سے ہم دوسروں کے بارے میں پیشل گوئی کرتے ہیں کس طرح سے ہم دوسروں کے بارے میں ڈیسیزن بناتے ہیں کس طرح سے وہ انوائرمنٹ کو اثر انداز کرے گا ہمارا بیئیور اس کا اثر انوائرمنٹ پہ ہوگا اور انوائرمنٹ کا اثر بھی ہمارے بیئیور پہ ہوتا ہے دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اگر اچھی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو اچھا سوچتا ہے اگر بری سوسائٹی میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو برا سوچتا ہے تو جہاں وہ بری سوسائٹی میں بیٹھتا ہے تو برا ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر انداز کر رہا ہوتا ہے اس کے بیہیور کے اوپر اور وہ خود بھی اس انوائرمنٹ کے اوپر جا ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں نا کہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ آ کے کوئی اچھی بات کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آ کے جو ہے وہ بری بات کر دیتا ہے تو اس طرح سے ہمارا بیہیور انوائرمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوگا اور نونارمنٹ جو ہے وہ ہمارے بھی ایوئر کے پر سر انتازوا ہے ایک بات پھر ہا جی پرسنل فیکٹر انوارمنٹ کے علاوہ کچھ پرسنل فیکٹر ہیں دیکھیں ہر انسان کی اپنی لائف ہے اپنی سوچ ہے اپنی تنکنگ ہے اپنے نامز ہیں ٹھیک ہے جی اور اپنی ڈیسیئنز ہیں اور اپنی پرسیپشنز ہیں تو یہ ساری چیزیں ہر کسی انسان کی مختلف ہوتی ہیں دیکھیں کوئی کسی چیز کو بہت زیادہ رییکٹ کر جاتا ہے تو کوئی کسی چیز کو بہت کم رییکٹ کرتا ہے کسی کے لئے وہ چیز نارمل ہوتی ہے تو کسی انسان کے لئے وہ چیز بہت زیادہ خاص ہوتی ہے تو یہ سارے کیا کہلاتے ہیں یہ سارے بیٹا کہلاتے ہیں پرسنل فیکٹر تو پرسنل فیکٹر بھی ہمارے جو بھی ایوئر ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں پرس کریں کہ اگر ایک انسان ہے تو جس طرح سے ہمارا فیکٹر ہمارا جو انوارمنٹ ہے وہ ہمارے بھی ورکیو پرس انداز بھی کر سکتا ہے اور پرسنل فیکٹرز کے اوپر بھی تو یہ سارے یہ دیکھیں یہ دبل ایڈیڈ ایڈیڈ ایرو ہیں تو یہ سارے ایک جوٹری کو پر اثر انداز کر سکتے ہیں نیکس بیٹا دیکھیں سوشل کاغنیشن سوشل کاغنیشن میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں ان کو گھمائے مطلب کہ پتا چلے آپ کو کون سا فیس کیسا ہے اچھا نورمل ہم کسی کو دیکھنے کے بعد تقریبا سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ تو اس کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں اتنا تو بندہ اندازہ کر لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ایٹی پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ ہم کسی کے بارے میں اندازہ لگا سکے کہ یہ کیسا پرسن ہے تو وہ چندھی چیزیں ہیں جو ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم سوشل کاغنیشن جو ہے وہ کرتے ہیں وہ دیکھیں انٹرپٹ ریمیمبر اینڈ یوز آف دا سوشل انفرمیشن تو اس میں کیا ہے سب سے پہلے بیٹا آ جاتی ہے پرسنل پرسیپشن پرسنل پرسیپشن پرسنل پرسیپشن آپ کو پتا ہے پرسیپشن کس کو کہتے ہیں بیٹا پرسیپشن سے مراد ہوتا ہے کہ مطلب کہ جانچنا جانچ پرطال کرنا پرسیو کرنا سمجھنا بوجھنا پرسیپشن پھر کیا آ جائے پرسنل پرسیپشن کیا آ جائے کہ کسی شخص کے بارے میں جانچ پرطال کرنا کسی شخص کے بارے میں کیا کرنا جانچ پرطال کرنا تو پرسیپشن کا بھی وہی ہوتا ہے ادراک کرنا جانچنا پرطالنا تو دیکھیں پرسنل پرسیپشن سب سے پہلی بات ہے سوشل کاغنیشن میں آپ نے خود سے اس کو کیسے لیا دیکھیں اس میں دیکھیں جو پہلی بات ہے وہ ہے فرسٹ امپریشن وہی نا یہ بات مشہور ہے فرسٹ امپریشن is the last impression تو اسی سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن میں جو شخص آپ کو دیکھے گا تو ایک آٹومیٹکلی اس کے مائن میں ایک جو ہے وہ سٹیریو ٹیپن ہو جائے گی وہ ایک خیال آپ کے مائن میں بنا لے گا اس کے ایک آڈنگلی اس کا بھی ہےور ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو کسی بھی شخص کا بھی ہےور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یا آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں تو فرسٹ امپریشن جو ہے وہ اس میں پرسنل پرسنل پرسیپشن میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے فرسٹ امپریشن پھر ہے جی فیزیکل اٹریکٹیم بوٹی فل اس گوڈ ہے سیڈی ٹیپنگ کمپوزٹ فیسیز والے سیمیٹری والے اور یوتفلنیس والے فیزیکل اٹریکٹیونیس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا اب بھرس کریں ایک شخص آپ دیکھتے ہیں وہ بلکل کٹ کٹ اس کا ٹھیک ہے بالچال بنے ہوئے ہیں اس کے ٹھیک ہے نا ساف ستری اس نے کپڑے پہنے ہو ساف ستری اس نے جوتا پہنے ہو ہے ٹھیک ہے نا گھڑی شیڑی لگائی ہوئی ہے مطلب کہ ایک دیکھنے میں یہ ایک اچھا لگتا ہے تو وہ ہوتی ہے فیزیکل اٹریکٹیونیس اس میں بیوٹی اس گوڈ سٹیریو ٹیپنگ کمپوزٹ فیسی سمیٹری سمیٹری کہتے ہیں ایک جیسے کا مطلب کہ وہ لوگ جن کے جو فیسیز ہیں وہ سمیٹری میں ہیں اور وہ مطلب کہ دگھنے میں بھی اچھے لگ رہے تو ان کے بارے میں لوگوں کی جو فیزیکل اٹریکٹیونیس ہے وہ اور ہوگی اس کمپوزٹو ان لوگوں کے بارے میں جو اچھا نہیں دیکھتے ہیں پھر ہے بیٹا سٹیریو ٹیپنگ سٹیریو ٹیپنگ سے مراز ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹیریو ٹیپنگ سٹیریو ٹیپنگ کیا ہے سیل فل فیلنگ پروفیشنسی یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود کو سیٹیسوائے کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بات منا لیں ٹھیک ہے ایکٹ این اوے فل فل سوشل ایکس پیکٹیشنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے سٹیریو ٹیپنگ میں پھر ہے سٹیریو ٹیپنگ آہ سٹیریو ٹیپنگ تھریٹ کیا ہے فیر آف بین جج آن دا سٹیریو ٹیپنگ یہ دیکھیں کچھ پرسنل چیزیں تھی جس میں فرسٹ امپریشن آگیا ہے فیزیکل اٹریکٹنگ آگیا ہے سٹیریو ٹیپنگ ہے اور سٹیریو ٹیپنگ تھریٹ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوشل پرسپشن میں یا سوشل کاغنیشن میں جو آمپل ہیں جو آپ کو مدد ہے پھر دیکھیں امپورٹنٹ اسپیکٹس دیکھیں سوشل کاغنیشن کے اٹریکنگ اٹریکنیشن بیٹوین دوسرے لوگوں کی جو ریکنیشن اموشنل ریکنیشن کے اوپر جائے یہ کہ آپ کسی کے ساتھ جذبات تو نہیں رکھتے اگر آپ کسی کے ساتھ احساسات ہے کسی کے ساتھ جذبات ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بیئیور اور ہوگا بجائے اس کے کہ اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے جذبات وہ نہیں پھر ہی کولابریشن ایک دوسرے کہ کولابریشن سے اگر کئی بات اچھی ہو جاتی ہے تو اگر اچھی نہیں ہوگا پھر شیئرنگ اپیسوڈک میموری مطلب کہ میموری شیئرنگ کرنا پھر تیوری آف مائنڈ پھر پرسپیکٹیو ٹھنکنگ ہے پھر ایمپتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل تیوری آف مائنڈ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم مشاہاللہ بات میں ڈیسکس کریں کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں اس طرح سے سوشل کاغنیشن کے ساتھ جو ہوگی ہوئی سوشل پرسپشن پھر گیو کاغنیٹیو سب سب سٹریٹس فار ایمپتی ٹھیک نا اور اس کے بعد سوشل کاغنیشن ایکسٹرنل ورڈ ٹھیک نا تیوری آف تو یہ ساری چیزیں آپس میں جوڑی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں میکنگ جیز جیزمینٹ کوکلی اینڈ ایکو ریٹی ہیلپ سو گائید اس تبی اگر اور ان انٹریک اپرابر 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 ایمپل ایمپل بیہیوئر کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہیں کہ کیا آپ کا بیہیوئر ان کے ساتھ اچھا ہے یا ان کا آپ کے ساتھ اچھا ہے یا نہیں اچھا تو یہ ساری چیزیں رہے ہیں وہ تو کہہ رہے کہ ہم پرابلم کو ریزالل کرنے کے لئے ریاکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص نیا ہے آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو جہاں پر بہ شخص جو دکھنے میں آپ اچھا لگتا تو ظاہری بات ہے اب اس کے پر سب سے پہلے جہاں درس کریں تو یہ دیکھیں اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص یا وہ عشقاص یا وہ عورت ہیں جن کی شکل بچوں جیسی ہوتی ہے بیبی فیس ہوتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹ نظراتے ہیں چیکس کے بات ہے کہ لیکن اب جو ہے جاری بات ہے اس کو کم کریں گے تو آور انیشیل جیجمنٹ جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپائنٹ کرتی ہے بیس کے اوپر لارج پار کے اوپر اس میں دیکھیں دیکھیں فیس فیچر آف دا ادر اور کچھ دوسرے لوگوں کے فیس فکس آور اٹینشن آور ڈیمینشن سو ہم وہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں کام سے کام رکھنا چاہیے زیادت جیزوں کو ضرور نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگرچہ وہ کہہ رہے کہ اگرچہ اگرچہ اپرابیٹ اور شیلو تو ایڈو بی آر سرمپلی انفلوینس بائی فیزیکل اٹریکٹیو نیس آف دا آدھر تو یہ بات بڑی آمد ہے ہم سو بھی سے یقین سے کہہ سکتے کہ ہم لوگوں کی دوسروں کی فیزیکل اٹریکٹیو نیس سے جو ہے ان کی سایٹ پہ چلے جاتے ہیں اگرچہ آپ کہاں پر آگے ہیں یا آپ کا تو یہ آف نہیں آیا بات ایور جو بی چیز اس میں دیکھیں کچھ ایسی فیزیکل کریکٹر کریکٹر سٹکس ہیں کچھ اٹریکٹیو نیس ہے ان کو دیکھتے ہوئے بھی کرتے ہے اچھ بجے آپ کبھی دیکھ ہے آپ کسی ایسے علاقے میں جائے جہاں پر آپ کو جانے والا نہ ہو تو اس وقت آپ کو اگر تھوڑا سا بھی ریفرنس والا مل جائے تو آپ اس کے پر بہت ہیلتھ سمیٹری اگر بندہ بیمار ہے تو ظاہری بات نہ جائے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد ظاہری بات نہ جائے آپ اس کے پاس نہیں ہو جاتے تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے جنج کر لیتے ہیں آپ کہ یہ بندہ بیمار ہے یا اس کی طبی صحیح نہیں ہے اس کے اگر ہی جو ہے آپ اس کے ساتھ جو وہ بھی آپ کا جو ہوتا ہے اچھا اس میں دیکھیں دیکھیں دو چار چی آٹھ اور بتیس فیس کا انہیں ایکسپیرمنٹ کیا تو اس ریسٹ سے یہ نکلا ہے کہ مور فیس دیٹ ور ایوریج ان دا سٹی ملوس دا مور اٹریکٹیو 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 جیچ جتنا جتنا اس میں دیکھ لے پھر وہ کہہ رہا کہ ریسٹ جو چی آٹھ اور بتیس لوگوں کے فیس پر ریسٹ کی اور انہوں نے دیکھا کہ مور فیس جو کہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تی بی سٹی مولوس اٹریکٹیو 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 تو وہ کہہ رہا کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ جو تریکھا جائے گا ان کو زیادہ انٹرٹین کیا جائے گا ٹھیک ہوں گے that we argue average جن کو ہم نے average کیا تھا into the stimulus are more attractive in judging تو جن لوگوں کو جو ہے ہم نے انہوں نے اس scheme کے اندر رکھا تو وہ بہت زیادہ attractive تھے پھر دیکھیں again after killing for average cases اچھا یہ کر دیا ہے اس میں دیکھیں in the modern western culture thing is in مطلب کہ جو modern western culture اس میں وہ کہتے ہیں کہ موٹے لوگوں کی کوئی زلگی نہیں ہے جو پتلا ہے وہی اچھا ہے موٹا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں بھی ہیں بٹا آپ کو سوچیں ذرا اس کے علاوہ بھی بڑی اگزامپلز آپ کے mind میں آ سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہم دوتروں کو percept کرتے ہیں دیکھیں and the need to be thin to be attractive is particularly strong for the woman in contemporary society and the desire to maintain the low body weight can lead us lead to low self-esteem ٹھیک ہے نا تو اپنی self-esteem کو بھی کم کرتا ہے ذاری بات ہے جب آپ خود سے جو ہے وہ کام کو کرے گی تو آپ کی self-esteem جو ہے وہ بھی satisfy ہو جائے گی ٹھیک ہے نا so eating disorders and other unhealthy behaviors یہ دیکھیں اس میں can you read the book why it's covered اچھا یہ بڑی اہم بات ہے بھی آپ یہ تو لوگوں کو تو چھوڑیں آپ اکثر book کا title یا پہلے والا page جو باہر والا ہی ہوتا ہے وہ صرف وہ ہی دیکھ کے آپ کو انتازہ ہو جاتا ہے کہ اس book کے اندر کیا ہے تو وہ بھی کیا کرے گی social cognition in contrast to relatively universal references for the youth symmetry and average other cultures do not show such as strong propensity of propensity of the thinners تو یہ دیکھیں ایک یہ cartoon ہے اس کے mind میں وہ ایڈیاز گرار ہیں تو یہاں پر بھی ایک دو کارٹل میں نے ہے کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو تھا کہ آپ لوگ ایٹینٹیو بیٹھے رہے ہیں وہ یہ اس سے پوچھا ہے کہ if your number are correctly my strange plan is irrational ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ پہنچ رہا ہے پھر وہ کیا کہہ رہا ہے cognitive design takes over cognitive design وہ کہہ رہے گی ہو چکی ہے you sure are bad with numbers you sure are bad with numbers ٹھیک ہے نا what was the noise یہ ایک دو کارٹل میں ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا کہ چلو آپ کو شہریں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر social perception آپ نے کرنی ہے تو اس طرح سے دوسرے شخص کے mind کے ساتھ جائے mind میں سے آپ نے چیزوں کو لے کر اس کو accept کرنا ہے physically آپ کو جو چیزیں بتائی جائیں ان کو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے اپنے کیا ہے چھے بٹا آج ہم نے پڑھا ہے جو ہے اس میں پڑھا ہے social psychology میں جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہمارا تھا اپنا social cognition social cognition کی میں نے definition جو ہے وہ آپ کو بتا دی تھی ابھی مزید اگر کسی یہ سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی بتا دی کہ پھر ہم نے اس نے types دیکھیں ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ environment کے پر اس طرح کا کیا اس کا اثر ہوتا ہے environment کا اس طرح کیا اثر ہوتا ہے پھر یہ ساری چیزیں جائے میرے بھی my way پھر بھی اگر بیٹا کسی بات کی کسی کو سمجھنا آئی ہے تو وہ آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور مجھے وارس اپ پر میسیج ہے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں تینکیو سمجھ اللہ حافظ بھی چھوڑ سمجھ اللہ حافظ